تو میں آپ کو مجھے لکھ رہی ہے کہ اس غیر محمولی طور پر کامیاب جلسے کے نکات پر مبارک باہد عرض کرنا چاہتی ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمام اسباب مہیا فرمائے اور ہمیں اس عظیم الشان جلسے میں شمولیت کی توفیق بخشی دعا کریں کہ خدا اللہ اپنا فضل سے آپ کے قیمتی خطابات اور شہداد پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اس مبارک جماعت کے فعال کارکن اور خدام بنائے رکھے دیکھتی ہیں جس طرح ہمارے پاکستانی بھائی بے لوز خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساری اور صبر اور استقامت کے زیبر سے آراستہ ہیں دعا کریں کہ خدا اللہ ہم عربوں کو بھی انہی اخلاق اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے یہ بھی ان کی عائزی اور قصر نفسی ہے اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت سے اور عائزی سے خدمات بجاہ لارہے ہیں جہاں جہاں بھی ان کے سپورٹ کیے گئے کام پھر مصر سے ایک صاحب لکھتے ہیں جو شامل ہوئے ایسے جلسے میں کہ میں اور میرے تمام ساتھی جلسے سے بہت متاثر ہوئے عبدالسلام صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے آخری دن کے خطاب نے عظم سمیم اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی روح پیدا کی اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان پختہ کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام ایمانتوں اور ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے اکرامِ زیف اور مہمان نوازی کی عجیب شان تھی یوں لگتا تھا جیسے اس تمام مقام پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلوہ گر ہیں ہر طرف اخلاقِ عالیہ نظر آتے تھے جس دن سے جلسے میں حاضر ہوا ہر طرف دینِ اسلام کی اور قرآنِ کریم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تجلیات نظر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی معیت محسوس ہوتی تھی جو سارے کام از خود سموار رہے تھے اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بہتوں کے لیے ہدایت کا مجھے بنائے پھر مصر کے نوہ احمدی ہیں خاتون ہیں لکھتی ہیں کہ قبل ازیم ایم ٹی اے پر جلسے کے بارے میں سنا کرتی تھی پھر وہ دن آیا جب میں خدا کے فضل سے حدیقت المہدی پہنچ گئی جہاں خود خلیفت المسیح موجود تھے عالمی بیعت کے روز ہمیہ بھی بیعت میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ میرے خواند کو اس دہاتے میں جانے کیلئے کارٹ نہ دیا گیا اور مجھے چھوٹے بچوں کی وجہ سے بچوں والی عورتوں کے لیے مخصوص خیمہ میں جانا پڑا لیکن وہاں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر کھڑی ہوئی کھڑی ہوئے مجھے لکھ رہی ہے کہ آپ کے لیے دعائیں کرتی رہی اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے جماعت سے نظام کی اطاعت کا سبق سیکھا ہے چنانچہ ایک لفظ بھی زبان پر لائے بغیر اطاعت نظام کرتی ہوئی خاموشی سے بچوں کو لے کر باہر چلی گئی جہاں تک نظم و ضبط کا تعلق ہے تو اس کا انتظام کرنے والوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ آپ نے ہمیں مہمان نوازی اور ان کے استقوال کے طریق سکھائے ہیں ہر کام کرنے والے کی چہرے پر چہرے کی مسکرات سے ان کے اخلاص کا پتہ چلتا تھا گویا یہ مہمان ان کے گھر کے افراد ہوں کہتی ہیں کہ میرے بچے والموم اپنے والد کے ساتھ جلسہ گاہ میں ہوتے تھے جو کبھی سو جاتے تھے اور پھر ناروں کی آواز پر جاگ جاتے اور بے اختیار نارے لگانے لگتے دعا کریں کہ ہمیں ہر سال جلسہ میں شرکو کی توفیق عطا ہو کیونکہ اب ہم جلسہ مس نہیں کر سکتے ایک دفت ایک لی ہے پھر مراکش کے صاحب ہیں لکھتے ہیں کہ جلسہ سلانہ کے کامیاب انعقاد پر مبارک بعد عرض ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت جلد آئے جب اگلے جلسے مکہ تل مکرمہ میں منقض ہوں اور ہم رکنوں مقام کے مبین عالمی بیعت کے نظارے دیکھیں تو یہ چند تاثرات ہیں جو چند عربوں کے ہیں بابی تحریر میں تو نہیں آئے اس مرتبہ امریکہ کے کافی لوگ یہاں آئے ہوئے تھے جلسے میں شامل ہوئے تیس سے زائد و مقامی امریکہ نے حمدی شامل ہوئے تھے میرے ساتھ جب ان کی ملاقات تھی تو جلسے پر شامل ہونے پر وہ لوگ شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے جذبات سے لبریس تھے پھر جماعت اور خلافت سے بابستگی پر ان کے جذبات نقابل بیان تھے جذبات سے اتنے مغلوب تھے کہ ان کے لئے بات کرنا بھی مشکل تھا خلافت کی محبت حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لئے ان کے دلوں میں کوٹ 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 بھری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان و اکان کو مزید بڑھائے جلسے جو ان احمدیوں کے امریکن احمدیوں کے دلوں میں یا عربوں میں یا دوسروں میں جلسے میں شامل ہوئے جو انقلاب پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں دکھانے والا ہو جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایمٹی اے نے دنیا احمدیت کو ایک کرنے اور جلسوں اور دوسرے پروگراموں کو دکھانے میں جو کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے اس سے تمام دنیا کے احمدی ایمٹی اے کارکنوں کے بہت شور گزار ہیں اس مرتبہ جلسے کے دلوں میں وقفوں کے دوران مختلف پروگرام دکھائے گئے جیسا کہ ایمٹی اے نے اس طرح پیٹنری بتلا تھا اور پریزنٹر کے طور پر جو نئے نوجوان چہرے آئے اس سے دنیا احمدیت میں بہت پسند کیا گیا ہمارے پروگرام تو دنیا کو حقیقت سے آشکار کرنے اور تسنو سے پاک ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے جبکہ دوسرے چینلوں کا خیال ہوتا ہے کہ سکرین پر آنے والا تیرے میک اپ کر کے آئے بات کرے تو تسنو اور بناوٹ ہو پھر جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہر ایک جھوٹ کے ذریعے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوتا ہے یا جھوٹے پروگرام بھی یا ڈرامے ہوتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمٹی اے ہے جو چوبیس گھنٹے ان فضولیات سے پاک ہیں ہمارے پریزنٹر بھی تسنو اور بناوٹ سے پاک اور اخلاص و وفاظ سے پر ہوتے ہیں یہی اخلاص و وفاظ جب دنیا سکرین پر دیکھتی ہے تو تعریف کرتی اللہ تعالیٰ ان سب پروگرام پیش کرنے والوں اور پروگراموں میں شامل ہونے والوں مختلف پروگرام تیار کرنے والوں اور دکھانے والوں کو جزا عطا فرمائے میں اپنی طرف سے بھی ان تمام اور تمام دنیا احمدیت کی طرف سے بھی ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انتیہ میں کام کرنے والے ان مرد و خواتین کو اخلاص و وفاظ میں بڑھاتا رہے ہیں جب تعریفی کلمات اپنے بارے میں سنیں تو ہر ایک ہر ایک مومن کا فرض ہے اس میں مزید آجزی دکھاتے ہوئے اور شکر کے مضمون ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کارکنان اور کارکنان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مزید آجزی دکھنا چاہیے تب ہی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو مزید جاگر کرے گا عموماً اللہ تعالیٰ کے فضل سے کارکنان اور کارکنان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جلسے کی ہر ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں جیسے کہ ذکر ہو چکا پہلے بھی ہر سال میں ذکر کرتا رہا ہوں اس مرتبہ بھی واقفین نو اس مرتبہ اس میں واقفین نو کارکنان اور کارکنانات کو باس اہم ڈیوٹیاں سونپی گئی تھی انہوں نے بھی بہت ذمہ داری اور اخلاص سے نمائع ہو کر اپنے فرائض ادا کی ہیں اور ان کے انچارج کی طرف سے جو ہمیں کام دیا گیا تھا مجھے اچھی رپورٹس نے لیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں اپنے وقف کی روح کو قائم رکھتے ہوئے ایک کام کرتے کرنے کی توفیق صاحب فرماتا رہے مجھے جرمنی کے جلسے کے بعد کس نے لکھا تھا کہ میں نے جرمنی کے جلسے میں شمولیت کی اور وہاں مجھے لجنہ کے مجھے